دیکھیں جی بنیائی طور پر بات یہ ہے کہ علی بھائی میں تو سچی بات یوں کروں گا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں اس میں اسلام کا بھی مدعہ ہے پاکستان کی تہذیب اور کلچر کا بھی مدعہ کھڑایا گیا ہے لیکن میں اصل اس کی جڑ کی طرف آنا جاتا ہوں کہ ہمارے اندر اس اعتباس سے ایک ڈویلٹی پائی جاتی ہے کہ ہمیں کسی ایک پرٹیکلر شخص کے کردار کے اوپر تو بہت اعتراض ہے کہ اس نے یہ بھی کیا اور اس کے اوپر ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اسلام کی بھی ایک غلط تاثر بنایا ہے دنیا میں اور پاکستان کا میج بھی ڈسٹورٹ ہوئے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارے جو ہم نے ایک انسٹیچوٹ کھڑا کیا ہوئے انٹرٹینمنٹ کے نام کے پر کلچر کے نام کے پر اس کے نتیجے کے اندر الٹی میٹلی وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہمیں جس کو دیکھنا پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس ایک پرٹیکلر کیس کو ہی صرف اڈریس کرنا ہے تو یہ بات جو ہے نا انسٹی کے بھی حلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے نا ہماری ایک ڈوالٹی کو جانا پن پوائنٹ کرتی ہے ہمیں چاہیے اس پورے کے پورے انسٹیچوٹ جو ہے نا اس کی ہاتھ میں کی بات کریں اس بے حیائی کے کلچر کے ہاتھ میں کی بات کریں جو معاشرے کو پوری کی طرح جس نے اپنے پورے کے طرح شکنجے میں لیا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام واقعہ جو معاشرے کی جو حلاقی زوال کا باعث بنتے ہیں حلاقی حطات کا باعث بنتے ہیں جس کے ندیجہ معاشرے برائی ہوئے پر موڈ ہوتی ہے ان کو حاصل اگر کنڈیم کرنا چاہیے اور کسی ایک پرٹیکلر کیس تک ہمیں اپنی بات کو لیمٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہمیں ایک براڈ بیس کے اوپر اس کیس کے ندیجہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے لیکن ابتسام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آرٹس اگر یہ کہے کہ ہمارا تو یہ کام ہے ہمیں تو کرنا ہے ہمیں اس کا معافضہ ملتا ہے اور ہم انٹرٹینرز ہیں ہم نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہیے کہ یہ جملہ کسی بھی طور پر ان کے کسی ایکٹ کو جسٹریفائی نہیں کر سکتا لیکن اس کے لئے ہمیں پورے اپنے محول کا جائدہ لینا چاہیے کہ ہمارے تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سینما حالوں میں کیا ہو رہا ہے ہم شو بھی اس کے نام کے پر کیا کر رہے ہیں کیا یہ پہلا واقعہ جو ہمارے سامنے مندر عام کے پر آیا ہے کہ اس کے بہت سے ندائر مادی کے اندر میں ملتے ہیں ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے موصوفہ نے جو حرکت کی ہے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اسے پاکستان کا امیج جو ہے دنیا میں حراب ہویا ہے دنیا پاکستان کے وقار کو دھچکا پہنچا گیا اچھا آپ نے پسام سب جو بھی بات کہی نا کہ ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے پاکستان کا امیج ہمارے مذہب اسلام کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے پوری دنیا میں تو اکثر اکات ہمیں اس میں جواز میں جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ اور لوگ کو دیکھیں کہ اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے مطلب اگر کوئی گھر پہ بیٹھا یہ کہتا ہے کہ توبہ استغفراللہ یہ کیا تصاویر ہیں یہ کیا ویڈیو ہے یہ کیا کام ہو رہا ہے کیا بے ہیائی ہے تو کیا وہ سب جو یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے گرے بان میں جھانکے دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں میں نے اصل میں اسی طرح آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ہمارے کردار کے اندر اس وقت دو رہا روئیہ ہمارا ہم منافقت کا شکار ہیں ہم ایک پرٹیکولر انسیڈنس کو یا ایک پرٹیکولر کردار دا کرنے والی عورت کو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن ہم اس پورے کے پورے محول سے ڈیٹیچ ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں جس کو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اچھا اگر آپ نے کہا کہ اپر پورشن باڈی کا نظر اگر نہ آ رہا ہو تو اس کو آپ ٹوپلیس نہیں کہہ سکتے لیکن جو آپ کی آرمز ہیں اگر اس پر آئی ایس آئی کا ٹیٹو بنا ہوا ہے تو وہ کیا اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے کہ وہ ٹوپلیس میں آئے گا کیونکہ پھر آپ کی آرمز دکھیں گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کی آرمز پر کیا ٹیٹو ہے یا کیا مارک ہے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لکھنے سے وہ ٹوپلیس ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آئے کیسے میں یہی آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کا باڈی کا اپر پوزشن نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو ٹوپلیس نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن اگر آمز جو ہیں وہ دکھ رہی ہوں جس طرح کی اس شوٹ میں ہم نے یا اس پکچر میں دیکھا جو کہ منظرے آم پر آئی ہے جو کہ ایف ایچ ایم کی طرف سے لائی گئی ہے کہ آئی ایس آئی لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کیا تب بھی وہ بھی ٹوپلیس کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے دیکھئے شوٹ تو ٹوپلیس ہے ہی نہیں کیونکہ اوپر کا پوزشن میرے بازوں سے کورڈ ہے آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی تصویر نہیں ہے جہاں پہ میرا اوپر کا پوزشن ایکسپوز ہے جہاں تک آئی ایس آئی کی ٹیٹو کی بات ہے تو یہ آئیڈیا بھی ایف ایچ ایم نے جو مجھے میل بھیجا اس میں کلیرلی لکھا ہے اور میں نے کلیرلی ان سے پوچھا کہ آئی ایس آئی کیس ٹیٹو کے پیچھے کیا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں پہلی بات کبھیر ٹول می کہ وینا جی ہم آئی ایس آئی لکھیں گے ایک ابریوییشن اس سے جو شخص جو بھی اندازہ لگانا چاہتا ہے وہ لگا لے بٹ میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں ایک انسٹیٹوشن ہے جس کا نام ہے آئی ایس آئی آپ کس طرح سے مجھے چاہتے ہیں کہ میں شوٹ کروں آپ کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا اور جو بعد میں آپ نے میکزین میں بھی دیکھا کہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کبیر شرما نے مجھے یہ بتایا کہ انڈیا میں کچھ بھی غلط ہو جائے چاہے کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایس آئی نے کیا ہے ان کا بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس کو اتنے پوزیٹیو بے میں کریں گے کہ دنیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکزین کے سائٹ پر لکھا ہوا ہے آئی ایس آئی ہینڈ مطلب انہا ویری ہیومرس وی کہ کیا اگر دنیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہوگا انہوں نے دیکھا ہے اگر آپ دیکھئے تو میرے انٹینشنز بار ویری پیور صرف ایبریوییشن ہے آئی ایس آئی کا اب اس کو لوگ جس بھی طرح سے دیکھنا چاہیں کچھ لوگ اس کو نیگیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو پوزیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن جو بھی تھا آئی ایس آئی لفظ تو مطلب ان کا اشارہ تو پاکستانی آئی ایس آئی کی طرف ہی تھا مگر بہت ہی پوزیٹیو طریقے سے جس کا اقرار ایف ایچ ایم کے ایف ایچ ایم نے بھی کیا ہے اور میں نے بھی کیا ہے ہمارے کوئی انٹینشنز نہیں تھے کہ ہم آئی ایس آئی کا نام کسی بھی غلط طریقے سے لینا چاہتے ہیں یا لے رہے ہیں بکہز آئی ایم آئی پاکستانی کوئی شخص اگر یہ سمجھے گا کہ میں پاکستان کے کسی بھی انسٹیوشن کا نام ایک نیگٹیو وے میں لوں گی تو وہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے حقیقت نہیں ہے بلکل اچھا میرے پاس یہ لیگل نوٹس موجود ہے جو کہ آپ کو ایف ایچ ایم کی طرف سے بھیجا گیا اور اس میں آپ کے حوالے سے تفصیل انہوں نے یہ لکھی ہے کہ آپ بولی ووڈ میں انٹری لینے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کا بہیوئر پہلے بھی ایسا رائے کہ جس سے ان کو پبلیسٹی چاہیے ہوتی ہے اور وہ سنسیشنلزم میں بلیو کرتی ہیں اور چپ پبلیسٹی حاصل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور فیکٹس کو انہوں نے ٹویسٹ کیا دیکھیں آپ میرا نوٹس دیکھیں جو میں نے ایف ایچ ایم کو بھیجا اس میں کوئی گندی زبان استعمال نہیں کئی گی وہ صرف اور صرف حقیقت پہ اور جو فیکٹس تھے اس پہ بابری ایک نوٹس تھا جو میں نے ان کو بھیجا جب ان کا نوٹس آیا ایک بات میں یہاں پر ایڈمیٹ کروں گا جو آپ کا لیگل نوٹس ہے وہ بہت بریف اور تو دہ پوائنٹ ہے اور ان کا تقریباً بارہ صفات پر مستمیل ہے جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو ان کا نوٹس ہے آپ اس میں دیکھئے کہ اس میں ایک بہت ہی اوچھا ہتھ کندہ استعمال کیا گیا ہے جس میں ایک لڑکی کی عزت کے اوپر اتنی باتیں کی گئی ہیں اور وہ نوٹس کم ایک تھرٹنک لیٹر زیادہ لگتا ہے ایک دھمکی آمیز خط لگتا ہے کہ جس سے کوئی بھی لڑکی سوچے گی بھی نہیں کہ وہ اگلا سٹیپ لے گی کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جب میں نے ان سے کہا کہ کانٹریکٹ کہاں پہ ہے اس بات کا جواب ہی نہیں ہے ان کے نوٹس میں دوسری بات انہوں نے میری FHM سے ریلیٹڈ کم باتیں ہیں اور میری ماضی سے ریلیٹڈ زیادہ باتیں ہیں ایک بوس میں یہ ہوا تھا ماضی میں وہ ہوا تھا اور وہ تمام چیزیں انہوں نے ازیوم کی ہیں اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے اوچھے ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کی ہیں جس میں میری ایج میں all together 10 سال جمع کیے ہیں انہوں نے اور بہت ہی واحیات قسم کی زبان استعمال کی ہے جو کہ عام طور پر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کسی کو دھمکی دینا چاہتے ہیں کہ you better keep quiet otherwise ہم تمہارے کیریکٹر پہ بات کریں گے سو چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈس ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں نے ان سے سیدھے اور سیدھے FHM کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بات کی ہے اور حقیقت کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے تھریٹ کیا ہے کہ وہ مجھ سے پچیس کروڑ مانگیں گے اگر میں ان کو اور پرسو کروں گی تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ how cheap their mentality is چوتھی بات میں آپ کو جواب دے دوں کہ میں انڈیا میں اگر ہوں تو that is on record کہ انڈیا کے جتنے بھی پروجیکس میں میں کام کر رہی ہوں میں ایک ریکارڈ معافضہ لے رہی ہوں اس کے لیے بہت عزت اور ہیترام سے چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے پروچ کیا جاتا ہے پروجیکس کے لیے میں انڈیا میں صرف اس وجہ سے ہوں کہ انڈیا کے لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے آفرز آئیں گے میں کام کروں گی آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد جو وینا ملک نے کیا یا جو کرتی آئی ہیں پہلے بھی انہوں نے انڈیا میں جب کام کیا تو کیا وہ قابل معافی ہے دیکھیں یہ میں نے پہلے ایک بتا دی ہے اس کے اندر دو سوزائیں ہو شکتی ہیں تو death penalty تک بھی وہ بات پہنچ شکتی ہے otherwise جو اس کی سزا جو کوڑے بھی ہو شکتے ہیں